دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں سرم ناظرین موجودہ حالات میں جب ہم کرونا جیسی محلک بیماری سے گزر رہے ہیں مہاماری کا ماحول ہے احتیاطی تدابیر کے لیے جہاں بہت سی طبیعی گارڈ لائنس دی گئی ہیں اس میں سے ایک گارڈ لائنس یہ بھی ہے کہ انسان سینیٹائزر کا استعمال کرے یعنی جب گھر میں جائے یا گھر سے نکلے تو ایک سینیٹائزر جو ایک لیکویڈ کی شکل میں ہوتا ہے ہاتھ میں اس کو لگائے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں اور چونکہ بہت سے بھائیوں کی طرف سے یہ سوال آ رہا ہے اور پوچھتے رہتے ہیں کہ اسپری یا سینیٹائزر جس میں الکوہل کی ملاوٹ ہوتی ہے کیا ایسے اسپری یا سینیٹائزر کا استعمال کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نماز کے لئے ہم محجد میں جا سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ چونکہ ایک وصولی قائدہ ہے ضرورتیں یہ حرام چیز کو جائز کر دیتی ہیں اور اس لئے آپ دیکھئے کہ آج پنج وقتہ نماز جس کا ایک صحیح سالم تندرس انسان کو پنج وقتہ نماز کی ادائیگی مسجد میں جبا جماعت کرنی واجب ہے لیکن کرونا وائرٹ جیسی محلق بیماری سے احتیاطی تدابیر کی بنیاد پر اہل علم کے فتوے ہیں کہ انسان گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پڑھ لے اس لئے کہ جان کی حفاظت یہ مقدم ہے تو ایسے ہی جان کی حفاظت کے لئے جہاں بہت سی تدابیر ہے اس میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے تو یہ ایک استراری صورت ہے اور میری علم کی حد تک کہ سینیٹائزر کا کوئی بدیل ایسا نہیں ہے اس کے قائم مقام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کا کام کر سکے تو اس کا استعمال ایسی صورت میں جائز ہے اللہ تعالی نے سورہ نام آیت نمبر 111 جس میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَقَدْ فَسَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَتْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ اللہ تعالی نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی جن کو تم پر حرام کیا ہے مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو وہ حلال ہے کیا مطلب؟ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ مرے یہ مردار کا کھانا حرام ہے اسی طریقے سے شراب کا پینہ عام حالات میں حرام ہے لیکن کہیں ایک انسان مجبوری اور استراری صورت یہ کہ انسان ایک بیزرٹ میرے گستان میں یا کسی ایسی جگہ ہے کہ پیاس سے اس کی حالت بس سے بتر ہوتی جا رہی ہے اور اب یہ ہے کہ پانی کے چند خطرے نہ ملیں تو اس کی جان جا سکتی ہے اور پینے کے لئے وہاں صرف شراب ہے تو شراب اس مقدار میں وہ اپنے موہ میں ڈال سکتا ہے اس کے چند خطرے کی اس کی جان بچ جائے تو یہ کہتے ہیں استراری صورت ایسی صورت میں وہ حرام چیز بھی انسان کے لئے حلال ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سور بخرا کی آیت نمبر 173 اللہ تعالیٰ نے انشاءات فرمایا فَمَنِ اتُّرَّ غَيْرَ بَاغِمُ وَلَا عَدْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو یہاں بھی استراری صورت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو جان کی حفاظت کے لئے احتیادی تدابیر کی بنیاد پر سینیٹائزر جس میں الکوہل کی ملاوٹ ہے اور اس کا کوئی بدیل اس کے قائم مقام کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو استعمال کرنے میں جان کی حفاظت کے لئے کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا فتوہ بھی دیگر کبار اور بڑے علماء نے دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احتیاطی تدابیر کو اپنانے کی اور اپنی جان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق عطا فرما ساتھی ساتھ میں ہم دعاگوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری جو بڑھتی ہی جا رہی ہے اور موجودہ وقت میں اپنے عروج پر ہے بلکہ عطبہ اور ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کی بڑھت یہ جولائی تک جائے گی اور اپنے عروج پر پہنچے گی اللہ تعالیٰ اس جیسی محلک بیماری کا خاتمہ فرما دے اور ہم میں سے ہر ایک کے اللہ تعالیٰ اس جیسی محلک بیماری سے اور تمام قسم کے شر اور مقروض سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ